ملکم دوستو جریان یعنی چپ چپا پانی یہ جس کے بھی یہ دکت ہو جاتی ہے پشاپ کرنے کے بعد چپ چپا پانی نکلتا ہے جر ٹائپ میں نکلتا ہے جو اس کو جریان بولتے ہیں اور جس کے یہ بیماری ہو جاتی ہے کچھ سوچنے کے بعد یا پشاپ کرنے کے بعد ایک دو بھون یا چند بھون جو کترے نکلتے ہیں یعنی چپ چپے پانی کے کترے نکلتے ہیں اس سے انسان کے جسم میں بہت ساری دکتیں پیدا ہو جاتی ہیں سب سے بہلے انسان کے جسم کمجور ہونے لگتا ہے وہ کمزوری کے طرف بڑھ جاتا ہے اور دیرے دیرے اس کا جسم جو ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے مردانہ طاقت اس کی بلکل ختم ہونے لگتی ہے اور اگر یہ دکت آپ کو ہے تو مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کوئی بھی دوا آپ استعمال کریں آپ کو کام نہیں کرنے والی کیونکہ جب تک یہ دکت رہے گی آپ کو نہ تو کوئی طاقت کے دوا کام کرے گی نہ مردانہ طاقت بڑھانے لیے کام کرے گی آپ مردانہ طاقت کے اگر کوئی بھی دوہ استعمال کریں گے تو الٹا وہ آپ کو نقصان کر جائے گی اور اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں لنگ کا ڈھیلا پن بہت زیادہ ہو جاتا ہے لنگ بلکل ڈھیلا ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے اور لنگ میں کافی زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے لنگ کا ڈھیلا پن لنگ کا چھوٹا پن لنگ پتلا ہو جاتا ہے سکڑ کر بلکل چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی بہت خطرناک بیماری ہے کیونکہ یہ پورے آپ کو جسم کو برباد کر دیتی ہے اگر آپ کوئی بھی لنگ کو مضبوط کرنے والا تیل مالش کریں گے یا کوئی دوہ کھائیں گے یا کوئی طاقت کے دوہ کھائیں گے تو آپ پلٹا نقصان کر جائے گی پہلے آپ کو اس مرز کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں نے کئی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے لیکن یہ ایک دوسرا علاج میں پھر آپ کو بتانے جارہا ہوں بھی بہت ہی اچھا اور زباردست علاج ہے اس کا استعمال کریں اور جو چپ چپ پانی کی شکایت ہوتی ہے جو کترے آتے ہیں اس کو بہت ہی جلد ٹھیک کر دیتا ہے اس کے بعد میں آپ کوئی بھی مردانہ طاقت کی دوہ کھائیں گے آپ کو کام کرے گی ہست میتھن کرنے والوں کے لئے بھی بہت ہی زیادہ نقصان دائیک چیز ہے کیونکہ ہست میتھن کرنے والوں کو بھی بہت دکت ہو جاتی ہے اس لئے یہ دونوں یہ ہست میتھن کرنا آپ کو بند کرنا پڑے گا بالکل تب ہی آپ کو کوئی دوہ فائدہ کرے گی تو جریان کو دور کرنے کے لئے آپ کو دو دوائیں لینی ہے بہت یہ آسانی سے مل جائیں گے آپ کو ہر جہاں یونانی ایمیٹ کے لیشٹور پر آپ کو مل جائیں گے نمبر ایک پر آپ کو لینا ہے کورس جریان یہ دیکھیں یہ طبیعہ کالیج کمپنی کی کورس جریان ہے یہ کہیں بھی آپ کو پورا انڈیا میں مل جائے گی یہ دیکھیں یہ لگ بھوک اٹھاؤن روپے کی ہے اٹھاؤن روپے کی پچاس ٹیبلٹ نمبر دو پر آپ کو لینا ہے کورس کشتا کلائی یہ دیکھیں یہ دہلوی کمپنی کی ہے کورس کشتا کلائی آپ کو لینی ہے یہ دیکھیں اور یہ آپ کو لینی ہے کورس جریان یہ دو دوائیں آپ کو پورا انڈیا میں یا کہیں بھی آپ کو مل جائیں گی تو ان کو لینے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کورس جریان کی آپ کو دو سے تین ٹیبلٹ آپ کو صبح خالی پیٹ میں لینا ہے پانی سے دو سے تین ٹیبلٹ آپ کو صبح خالی پیٹ پانی سے لینی ہے اور اس کے بعد میں کم سے کم ایک گھنٹے تک آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے دو سے تین ٹیبلٹ آپ کو صبح خالی پیٹ لینی ہے اگر آپ کو مرز جو ہے نیا ہے تو دو ٹیبلٹ لیں اگر پرانا ہو چکا تو تین ٹیبلٹ صبح خالی پیٹ دو سے یا پانی سے استعمال کریں پانی سے استعمال کرے زیادہ بہتر ہے اور اس کے ایک گھنٹے تک آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے اور اس کی کس کس تا کرائی دو گولی آپ کو رات میں لینی ہے سونے کے وقت یا تو شام کو لینے شام کو چار سے پانچ بجے کے آسپا جب پیٹ کھالی ہو پیٹ میں کھانا نہ ہو اس کے تب ہی آپ کو لینے تب یہ دوہ زیادہ کام کرتی ہے تو کس کس تا کرائی دو ٹبلٹ آپ کو شام کو لینی ہے پانی سے یہ بھی لینی ہے اور اس کی دو سے تین گولی صبح آپ کو کھالی بیٹ کھانا ہے پانی سے اس کے گھنٹے بعد کچھ کھانا ہے تو جب یہ دونوں دعا آپ استعمال کریں گے تو اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے پندرہ دن میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے ایک مہینے میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور دیڑ سے دو مہینے بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ مرض جو ہوتا ہے جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں جب یہ مرض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو لنگ میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی اور ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی اور جو جسم میں کمزوری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت کم لوگ اس پر دھیان دیتے ہیں اور طاقت کے دوہ کھاتے رہتے ہیں ان کو کوئی بھی دوہ فائدہ نہیں کرتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ دوہ فائدہ نہیں کرتی ہے مرطانہ طاقت کی کیونکہ آپ کو جریان کی شکایت ہوتی ہے اور جب تک جریان نہیں ٹھیک ہوگا تب تک آپ کو کوئی دوہ فائدہ نہیں کرنے والی ہے تو اس کا استعمال کریں جو آپ کو پوچھنا ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں جو بات آپ کو پوچھنی ہو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو فائدہ حاصل ہو کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ